دوستو اٹائیس اپریل دو ہزار اٹارہ کو جو ہے میں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے بوک ہرتال پر بیٹی اور یہ بوک ہرتال تادہ میں مرد تھا اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہزارہ قوم جو ہے گزشتہ بیس سالوں سے مسلسل قتل عام کا شکار ہو رہے تھے جس میں تین ہزار سے زیادہ جو مرد ممبر تھے وہ جو ہے جان بہاک ہوئے مگر نہ کسی کو انصاف ملا نہ کسی کے خلاف اپائی آر درج ہوئے اور جو اپائی آر درج ہوئے وہ بھی نامعلوم افراد کے ہی نام درج ہوئے اور کوئی بھی ایک شخص گرفتار نہیں ہوا اس بوک ہرتال میں جو ہمارا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ریاست آ کے ہم سے بات کریں اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں کیونکہ جان مال اور عزت کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے چونکہ اس جو بوک ہرتال کیم تھا اس کو پورے پاکستان کے لوگ عام لوگ جو شہدہ کے والدین تھے ان سب نے آکے ساتھ دیا اور اس آواز کو مزید تقویت بخشی تو بوک ہرتال کے پانچوے دن جو ہے وہ چیف آرمی سٹاف اور پاکستان جو جنرل باجوہ صاحب ہے اور ہمارے وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور بوک ہرتال ہم نے ختم کیا انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ہزارہ قوم کے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے اس طرح دو سال ہو گئے باوجود کہ دو ہزار انیس میں ایک چوٹا دماغہ ہوا جس میں دس ہزارہ شہید ہوئے مگر پھر بھی نسبتا ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے مورال برلند ہو گئے کیونکہ جو وعدہ ریاست نے کیا سیکیورٹی دینا کا وہ تقریباً پورا ہو رہا ہے مگر یہ مسئلہ دو سال کا نہیں اسی طرح میں آپ کو بتاؤ کہ بلوچستان میں اگر ایک گھر میں آگ لگی ہو تو دوسرا گھر جو ہے خوش نہیں رہ سکتا اگر ہزارہ خوش ہے اور بلوچ نا خوش ہے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا اس لئے میری آسد سے ایک بار پھر مطالبہ کرتی ہوں کہ جبری گنشدہ افراد کی کیمپوں میں جو مائے اپنے بچوں کے انتظار میں کر کر کے وفات پا رہی ہیں ان کی آنسو پہنچے اور ان کے بیٹوں کے رہائی میں اپنا کردار ادا کریں شاید تاریخ میں ہمارے پاس کچھ دعائیں اور کچھ یادیں رہ جائیں جو ہمیں عطا عبد زندہ رکھیں شکتے شکتے